موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسن علیاس ناظرین اکرام فقہ اور اصول فقہ کی تعبیر دین کو سمجھنے میں جب زیر بحث آتی ہے تو اس میں مدرسہ فراہی کا کیا نقطہ نظر ہے گویا غامدی صاحب کے اصول فقہ کیا ہیں ان کی کتاب مقامات میں اسی عنوان سے ایک مضمون زیر بحث ہے ہم نے گوشتہ نشست میں کوشش کی تھی کہ اس پس منظر کو جانے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے اصولوں کے بعد فقہ اور اس کو سمجھنے کے اصول مدرسہ فراہی میں کیسے زیر بحث آتے ہیں غامدی صاحب ان تمام معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس بسابق ہمیں سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم وآمدی صاحب وآلہ علیکم السلام ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں پس منظر کی بحث ہم نے گوشتہ نشست میں کی تھی میں چاہوں گا کہ برحراست مضمون پہ آکے اس پہلے نقطے کو آپ کے خدمت میں رکھو اور جاننے کی کوشش کروں کہ یہاں پر جو چیز زیر بحث ہے اس کی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ دین سے متعلق ہر رائے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جائے گی جو قرآن کی روح سے دین کا مقصد ہے ہمارے نظرین کے مقصد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے علم و عمل کا تسکیہ ہے اس باپ کی اخبار آہات کے فہم اور ہر رائے اشتہات کے ترک و اختیار میں دین کے اس مقصد کو اصل الاصول کی حیثیت سے پیش نظر رہنا چاہیے سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دین کا جو مقصد ہے وہ اصلا تسکیہ ہے تو اب دین کی جو آقامات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ تو نماز ہے وہ تو روزہ ہے وہ شریعت کے آقامات ہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو دین کا مقصد ہے یہ ان آقامات میں روبہ عمل مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کیسے دریافت کریں گے کہ اس حکم کی جو حقیقت ہے اس کا جو مقصد ہے وہ تسکیہ ہے اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ تسکیہ کے معنی کیا ہے عربی زبان میں تسکیہ دو پہلوں سے استعمال ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ نے کسی چیز کو صاف کرنا ہے اس کی آلودگی ختم کرنی ہے جیسے آپ ایک کھیت کو تیار کرتے ہیں تو آپ اس میں سے جھاڑ جنگکار نکال دیتے ہیں اس کی مٹی کو ہمبار کرتے ہیں اسے اس قابل بناتے ہیں کہ اس میں آپ فصل کی کاشت کر سکیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ نے کاشت کی ہے اب ایک اچھے دہکان کی حیثیت سے آپ کی دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ اس کو پروان چڑھائیں اس کو نشو نما دیں وہ برگ و بار لائیں جو نتائج اس سے مقصود ہے وہ نکلیں تو ایک پہلو منفی ہے اس کا اور ایک مصبت ہے منفی پہلو یہ ہے کہ آلودگی کا خاتپہ کیا جائے اور مصبت پہلو یہ ہے کہ پاکیزگی کو بڑھایا جائے تسکیہ اصلا پاکیزگی ہے یعنی آپ اپنے وجود کو اپنے علم کو اپنے عمل کو پیوریفائے کرتے ہیں اسے پاکیزہ بناتے ہیں یہی پورے دین کا مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کیوں دی پیغمبر کیوں بھیجے اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی تسکیہ کا لفظ ہے چنانچہ قرآن مجید جب اپنی پوری دعوت کو مقصد کے لحاظ سے بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی لفظ استعمال کرتا ہے قدفلہ من تزکہ یعنی وہ شخص فلا پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اور جب وہ پیغمبروں کو مبوس کرتا ہے تو ان کے سامنے بھی یہی چیز حدف کے طور پر رکھتا ہے کہ تم ان لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھاؤ گے اللہ کی دیوی حکمت سے آشنا کرو گے کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کا تسکیہ کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر بھی اسی لیے آتے ہیں کتابیں بھی اسی لیے نازل کی جاتے ہیں دین بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور یہ پاکیزگی پورے انسان میں مطلوب ہوتی ہے انسان کی ایک انفرادی زندگی ہے اس میں بھی اس کی ایک اجتماعی زندگی ہے اس میں بھی یعنی میں فرد کی حیثیت سے بھی پاکیزہ بن کر رہوں اور جس وقت میرا دوسروں سے معاملہ ہو یعنی باپ کی حیثیت سے شوہر کی حیثیت سے کاروباری کی حیثیت سے دوست کی حیثیت سے محلدار کی حیثیت سے اور اس سے آگے بڑھ کر لوگوں پر حکومت کرنے والے کی حیثیت سے یا اس کے مقابل میں محکوم کی حیثیت سے اپنی ہر حیثیت میں میں اپنے علم اور عمل دونوں کو پاکیزہ بناؤں گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسی مقصد سے بنایا ہے کہ وہ پاکیزہ نفوس کو اس میں سے انتخاب کر رہا ہے کس لیے انتخاب کر رہا ہے اپنی جنت کے لیے تو اگر نصب العین کی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہ اللہ کی جنت ہے وہ رازیت مرضیہ کی بادشاہی ہے وہ وہ دنیا ہے جس کو اللہ تعالی نئے سرے سے آباد کریں گے اسی پوری کائنات کو ایک نئی کائنات میں تبدیل کر کے آباد کریں گے قیامت کے بعد وہ ہمارے سامنے آئے گی اس دنیا میں جانے اور وہاں فلاح و فوز کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے فردوس میں آلہ مقام پانے کے لیے میں نے آپ نے اپنے آپ کو کتنا پاکیزہ بنایا اس کو دیکھا جائے گا تو یہ امتحان کیا ہے آلودگی سے نجات کا امتحان اور پاکیزگی کو اس کے منتحائے کمال تک پہنچانے کی جدوجود کا امتحان اس میں جو جتنا مرتبہ حاصل کرے گا جتنا پاکیزہ ہوگا اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بھی اپنے فردوس میں تیہ کر دے گا تو اس لیے یہی مقصد ہے اس مقصد کو دین کے ہر حکم میں تلاش کیا جائے گا اس کو دین کی ہر حقیقت میں دیکھا جائے گا قرآن مجید کبھی اس کو لفظوں میں بیان کر دے گا اور کبھی آپ پر چھوڑ دے گا کہ آپ خود اس کو سمجھ لیں اس لیے کہ وہ ایک بدیئی چیز ہوگی قرآن کا عام انداز یہ ہے کہ جو چیزیں علم و عقل کے مسلمات ہیں ان کو وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا اور جہاں کسی اشتباع کا امکان ہوتا ہے وہاں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے تو ہر ہر حکم کا حدف یہی ہے ہر ہر ہدایت کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی اختیار کریں جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو وہ فرد کی عیسیت سے بھی پاکیزہ ہو اور جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو مسلمانوں کی جماعت بھی پاکیزہ ہو اور اگر ان کا کوئی نظم حکومت ہے تو وہ بھی جتنا پاکیزہ ہونا ممکن ہے اسی پاکیزگی کو اپنا حدف بنائے جب یہ چیز مقصد کے طور پر سامنے آ جاتی ہے تو آپ دین کی طرف اپنا رخ سیدھا کر لیتے ہیں یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جب تک آپ اپنا مقصد سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک کوئی عمارت نہیں بن سکتی کوئی تعمیر نہیں ہو سکتی کوئی سفر نہیں ہو سکتا اگر مثال کے طور پر آپ کو اور آپ پتھر میں سے وہ چیزیں تراش کے نکال سکتے ہیں کہ جو زندہ بولتی ہوئی نظر آ جائے لیکن یہ آپ کو نہ بتایا جائے کہ کس مقصد کے لیے یہ کام کرنا ہے یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کوئی ہسپتال بننا ہے کوئی ریلوے اسٹیشن بننا ہے تاج محل بننا ہے کوئی مسجد بننی ہے کیا چیز بننی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری سیع و قاوش آپ کی یہ کسی اور نہج پہ چلی جائے گی تو دین میں بھی جب آپ اور کرتے ہیں تو اپنی اپنی جگہ ہر حکم ہر ہدایت ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے لیکن وہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہے اور وہ مقصد کیا ہے تسکیہ پاکیزگی پاکیزگی کا حضور نکتہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو یہ بیان کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ دین کے ہر حکم کا جو مقصد ہے وہ تسکیہ ہے کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ بہت سارے ایسے آکام ہیں جن کا جو مقصد ہے وہ تسکیہ کی صورت میں سامنے آتا ہے لہٰذا اب ان کو بھی دین کا حکم سمجھ لینا چاہیے یا پھر ہم اگر کسی سے بحث کرتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو تم دین قرار دے رہے ہو یہ دین نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ تسکیہ سامنے نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں کیا چیز فیصلہ کن ہوگی دیکھئے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں لیکن دین کی حیثیت سے کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آگے قطعی اصول بیان کیے گئے ہیں یعنی کوئی چیز دین کب بنتی ہے جب اس کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ثابت کر دی جائے پہلی چیز یہ ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سارا دین اجمالا ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے اس لیے کہ سارا دین اجمالا ہے کیا دو ہی چیزوں کا نام ہے اللہ کی سچی معرفت اور اخلاقی حدود انہی کا نام دین ہے یہ بالاجمال ہماری فطرت میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے پیغمبر آکے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں سب پیغمبروں نے یہی تفصیلات بیان کی ہیں اور پھر اس کے بعد جو وقت کا پیغمبر ہے جیسے اب قیامت تک محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے تو اس میں وہ پیغمبر ہی دین کا تنہا ماخذ ہو جاتا ہے کیونکہ جو کچھ اس سے پیچھے ہے وہ بھی اس کے آنے کے بعد اس کی تصویب کے بغیر نہیں مانا جا سکتا تو اس لیے پیغمبر کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں تو پیغمبر سے نسبت پہلے آپ ثابت کریں گے کہ اس چیز کی ہے یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے کوئی حکم بیان ہوا ہے کسی اصول کو قرآن نے بیان کر دی ہے پیغمبر نے بیان کر دی ہے اس حکم کی کوئی حقیقت ہے جو آپ نے دریافت کر لی ہے یہ سب چیزیں تو گویا بیان ہو گئیں لیکن اس کو سامنے رکھ کر کسی نئی صورتحال پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو یہاں ہماری تعبیر کے مطابق فقہ کا دائرہ شروع ہوتا ہے اس دائرے میں بھی کیا چیز ہے یعنی حکم پہلے سے موجود ہے اس کے لیے پیغمبر کی نسبت متحقق ہو چکی ہے اب اس کے اطلاق کی بحث ہے یا حکم موجود ہے اور اب اس پر عمل کرنا ہے امتصال عمر کی بحث ہے تو جتنا کچھ بھی ہم اشتہادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دائرے میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کرسی بناوں اور میں یہ کہوں کہ یہ میں نے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے بنائی ہے تو اب اس کو دین میں جگہ دے دیں یعنی وہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کی نسبت ثابت کیجئے کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ان پہلوں سے قائم ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کہیں غلطی نہ کر جائیں کہیں فہم میں غلطی نہ کر جائیں تائین میں غلطی نہ کر جائیں اطلاق میں غلطی نہ کر جائیں اشتہاد میں غلطی نہ کر جائیں اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خواہ وہ فہم ہے خواہ وہ اطلاق ہے خواہ وہ اشتہاد ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا مقصد وہی ہے جو تین کا مقصد ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے ایک غلط مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی اجتہاد کر دیا ہے تو یہ گویا جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم چونکہ انسان ہے جو کچھ آپ نے کیا اس کو پرخنے کا طریقہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا ہے یا آپ نے قرآن سے کسی حکم کا استمباد کیا ہے یا آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سنت کو متعین کیا ہے یا آپ نے اجتہاد کر کے کوئی اطلاقی رائے قائم کی ہے تو اس کے کرنے میں کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو اس کو جانچنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ اسی مقصد سے متعلق ہے یا نہیں ٹھیک ہم صاحب یہ بات بھی واضح ہوئی آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے گا یہ جو اصولی سٹیٹمنٹ آپ نے یہاں پہ لکھی ہے کہ دین کا مقصد جو ہے وہ تسکیہ ہے کچھ لوگ اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے بلکہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ تو تقرب الاللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب الاللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی تائید اور کچھ مثالیں بھی پیش کی جاتی ہیں مثلا میں ایک آت آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں حچ کرنے جاتے ہیں تو ہم احرام پہنتے ہیں اب احرام کے اندر بظاہر وہ چیزیں جو تسکیہ کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں پاکیزگی تحارت کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں آپ نے بال اور ناخروں کو تراشنہ ہوتا ہے آپ نے خوشبو لگانی ہوتی ہے اس سب کو ہم ترک کر کے محض اللہ کے حکم کے آگے صرف گندہ اللہ کے حکم کے آگے جھک کر اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ تین کا جو مقصد ہے وہ تسکیہ نہیں بلکہ اصلا تقرب الاللہ ہے میں نے اپنا میں یعرض کیا تھا کہ تسکیہ کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق کسی آلودگی کو دور کرنے سے ہے دوسرا پہلو وہ ہے جس میں پاکیزگی کو نشونمہ دینی ہے اور یہ پاکیزگی ہے صفائی نہیں ہے صفائی تو ایک معمولی چیز ہے اس کے مقابل میں یہ پاکیزگی آپ کے بدن میں بھی چاہیے یہ آپ کی نفسیات میں بھی چاہیے یہ آپ کے فکر میں بھی چاہیے یہ آپ کے عمل میں بھی چاہیے اس پاکیزگی میں عبادات کیا کردار ادا کرتی ہیں وہ آلودگی کو دور کرنے کا کردار ادا نہیں کرتی ہیں بلکہ پاکیزگی کو بڑھانے کا کردار ادا کرتی ہیں تو پاکیزگی کو آپ بڑھاتے ہیں جس عمل سے وہ تقرب ہے وہ عبادت ہے وہ اطاعت ہے وہ خدا کے اپنے آپ کو نظر کر دینا ہے وہ اس کی پرستش ہے یہ گویا خدا کی معرفت میں اضافہ کرتی ہیں اور اس طریقے سے جو پاکیزگی خدا کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتی اور بڑھتی ہے اس چیز کو نشنوہ دینے کا کام کرتی ہیں تو تمام عبادات تذکیہ کے مصبت پہلو سے متعلق ہوتی ہیں یہ نکتہ بھی واضح ہوا ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو اس کے بعد جو اگلا نکتہ آپ نے اس مضمون میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے مراد اس باب میں ان کے احکام بھی ہیں ان احکام کے علل اور قوائد عامہ بھی جن پر خدا کی شریعت مبنی ہے اس سے قطع نظر کہ وہ قوائد نصوص میں بیان ہوئے ہوں یا استقرار کے ذریعے متین کیے جائے پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے تمام طیبات کو حلال اور تمام خبائص کو حرام قرار دیا ہے دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کے تعلق کا علامتی اظہار ہیں ذرا واضح کیجئے گا کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے کہ جب قرآن و سنت کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خجت ہیں تو اب قرآن و سنت میں جو احکام ہیں وہ بھی سامنے رہیں گے ان کی علل یعنی ان کی جو ریزننگ ہے ان کے پسپردہ وہ بھی سامنے رہے گی اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے نقطہ لکھا کہ قوائد عامہ یہ قوائد عامہ سے کیا مراد ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سراحت کے ساتھ ایک حکم بیان ہو گیا ہے مثال کے طور پر میراس کا قانون بیان ہو گیا ہے مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں نہیں کھانی قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تو بارے اوپر حرام ٹھرائی گئی ہیں رشتوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ فلا رشتیں نکاح کے لیے ممنوع ہیں یہ حکم کا بیان ہے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور سنت میں بہت سے حکام بیان ہوئے ہیں جہاں ایک متعین حکم آپ کو دے دیا جاتا ہے اور وہ حکم بالکل سری طریقے سے ہم تک پہن جاتا ہے یہ حکم کا بیان ہے دوسری چیز کیا ہے کہ یہ حکم جو کچھ بھی بیان ہوا ہے خواہ وہ لفظوں میں بیان ہوا ہے خواہ وہ عملی طور پر منتقل ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت کیوں جاننا ضروری ہے اس لیے کہ اگر کوئی نئی صورت پیش آ گئی تو پھر وہ حکم کے الفاظ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس نے متعلق ہونا ہے حقیقت کو کبھی معنی سے تعبیر کیا جاتا ہے کبھی علت سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے فنان حکم کی علت کیا ہے وہ منات کیا ہے جس کے اوپر حکم مبنی ہے تو وہ اس کی حقیقت کو جاننے کا عمل ہوتا ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ جانیں جیسے مثال کے طور پر حکم کے لحاظ سے جب آپ پوچھیں گے تو نماز کیا ہے کچھ عمال ہیں کچھ عذکار ہیں ہم کہیں گے رفع جدین سے شروع کریں گے کیام کریں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے یہ عمال بیان کر دیں گے ہم اس کے عذکار بیان کر دیں گے یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ حکم دیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ سنت قائم کی ہے یہ حکم کا بیان ہے اس کی حقیقت کیا ہے یعنی یہ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا چیز ہے کیا حقیقت کے لحاظ سے رکوع ہے کیا حقیقت کے لحاظ سے سجود ہے یہ تو فارم ہے اس کی حقیقت ہے پرستش یعنی میرے اندر اپنے پروردگار کی معرفت پیدا ہو اس کی صحیح معرفت اور پہچان کے ساتھ مجھے اس کے سامنے اپنا سر جھکانے کا دائیہ محسوس ہو میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاؤں تو قرآن مجید جس طرح نماز کا ذکر کرتا ہے حج کا ذکر کرتا ہے روزے کا ذکر کرتا ہے یہ اخکام ہیں بلکل اسی طریقے سے نماز کی حقیقت کیا ہے یہ کنوت ہے یہ اخبات ہے یہ خشو ہے ان سب لفظوں کا مطلب کیا ہے اپنے وجود کو اس پروردگار کے سامنے ڈال دینا اپنے آپ کو جھکا دینا اپنی اس انانیت کو ختم کر کے اس کی پروردگاری کو مان لینا اپنے بارے میں اس احساس سے سرشار ہو جانا کہ میں اس کا بندہ ہوں تو یہ چیز عبادت کی حقیقت ہے یا عبادات کی حقیقت ہے پرستش اسی طریقے سے روزہ کیا ہے حکم کے لحاظ سے تو یہ ہے نا کہ آپ نے فران وقت سے کھانا پینہ بند کرنا ہے اسی طریقے سے بیویوں کے ساتھ تعلق ختم کر دینا ہے فران وقت پہ آپ نے روزہ کھول لینا یعنی یہ چیزیں آپ کے لیے چائز ہو جائیں گی یہ حکم کا بیان ہے اور یہ حکم ہم بتا دیں گے کسی آدمی کو حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت اطاعت ہے یعنی اللہ پروردگار عالم کے لیے مجسم اطاعت بن جانا ان چیزوں پر بھی پابندی لگا لینا جن کے لیے کوئی دائیہ انسان کی اقل و فطرت میں موجود نہیں ہے محض اپنے خالق کے حکم پر اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کر لینا کہ آپ کے سامنے پیاس سے حلق چٹخرا ہو لیکن پانی کا ایک کترہ بھی سامنے آ جائے تو آپ اس کو حلق میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ در حقیقت وہ اطاعت ہے جو روزہ کی حقیقت ہے اسی طریقے سے حج ہے عمرہ ہے قربانی ہے ان سب عبادات میں اگر آپ دیکھئے تو مناسق ہیں ان کو بجال آنے کی طریقے ہیں حج میں آپ نے احرام باندھ لیا ہے آپ نے رمی کی ہے آپ نے قربانی کی ہے آپ دس کام کرتے ہیں لیکن ان سب کاموں کے اندر جو اصل چیز کار فرما ہے جو اس کے معنی ہے وہ ہے اپنے وجود کو خدا کی نظر کر دینا تو یہ نظر ہے در حقیقت جو خدا کے ساتھ تعلق کا گویا منتحائے کمال ہے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا میرا وجود اپنے پروردگار کے سامنے جھکیا تو پرستش وجود میں آگئی میں اس کا حکم ماننے کے لیے آخری درجہ میں تیار ہو گیا تو اطاعت وجود میں آگئی اور میں اپنی جان مال سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اس کی راہ میں تو نظر وجود میں آگئی تو حقیقت یہ ہے اس حقیقت کو الگ سے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ حقیقت ہے جس نے آگے سفر کرنا ہے جس نے ٹریول کرنا ہے جس کی بنیاد پر احکام کے رشتے بننے ہیں اور جس سے اگر کوئی اشتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم کوئی اشتہاد کی بنا قائم کرنی ہے اس لیے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ جب ہم دین کے احکام کو مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح ان کی حقیقت سامنے آتی ہے اسی طریقے سے ان کی فارم کے بارے میں بھی ہمارے سامنے کچھ قوائد آ جاتے ہیں یعنی ایسے قوائد جن کو آپ قوائد عامہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ جنرل پرنسپلز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں جن کی میں نے یہاں دو مثالیں دے دی ہیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ تم کو خنزیر نہیں کھانا تم کو خون نہیں کھانا یہ تو حکم ہوا اچھا ان کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ وہ کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ مجھے اپنے کھانے پینے کو پاکیزہ رکھنا ہے اس کے اندر کوئی آلودگی نہیں آنے دینی یہ بات بھی واضح ہو گئی لیکن یہ کہ یہ جو قاعدہ بن رہا ہے وہ کیا بنیاد ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ چیزیں حرام قرار دی جا رہی ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائص ممنوع ہیں تو اس طریقے سے اللہ تعالی بعض موقعوں کے اوپر حکم بھی بیان کر دیتے ہیں اس کی حقیقت بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں اس کا مقصد بھی خود ہی بتا دیتے ہیں اور قائدہ عامہ بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر حکم کے اندر سے یا احکام کے اندر سے ہمیں اس کا استخراج کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے تدبر پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے استقرار کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے انڈکشن کا یعنی آپ تمام احکام کو سامنے رکھ کے وہ جو رشتہ ان کے اندر موجود ہے اسے دریافت کر لیتے ہیں اور پھر رشتے کو سامنے رکھ کر آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں اور آپ دین میں آرابی قائم کرتے ہیں آپ سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا آگے بڑھاتے ہیں سلسل گفتو کو یہ بیان فرمائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر جو احکامات ہمیں دیئے گئے ہیں ان کی حقیقت پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے گویا ان کی حقیقت یا ان کی جو ریزنگ یا علت ہے وہی حکم کی بنیاد ہے مثلا دین میں کہا گیا ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینی تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ نشے سے دور رہنا ہے ہر اس چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اسی اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بحث بھی کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ جی نماز کی حقیقت تو یاد دھیانی ہے نماز کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اس کا قرب ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور رستہ اپنا لیں کیونکہ اصل چیز تو حقیقت ہے یہ بات کہ اس حکم کی حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کا تقاضہ اللہ نے کیا کیا ہے اس کا نام دین ہے یعنی یہ اس کی حقیقت ہے مثال کے طور پر یہی کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جو آلودگی پیدا کرنے والی ہو ہمیں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کا رشتہ قائم کرنا ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہمارے فہم میں واضح ہو گئی اس حقیقت کو جو فارم دی گئی ہے صورت دی گئی ہے وہ ہمارے پروردگار نے دی ہے تو پروردگار کی صورت کے مقابلے میں یعنی اس کی دی ہوئی صورت کے مقابل میں میں کیسے جسالت کر سکتا ہوں کہ کوئی اور صورت پیش کروں یعنی یہ تو وہی بتائے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ بھی وہی بتائے گا کہ اس کی صورت کیا ہونی چاہیے اور اگر حقیقت کا استخراج میں کروں گا تو مجھے بھی یہ بتانا پڑے گا کہ وہ صورت میں کس طریقے سے پایا جاتا ہے اور اگر میں کوئی صورت تجویز کروں گا تو مجھے بتانا پڑے گا پہلے کہ جو صورت اللہ تعالی نے تجویز کی تھی یہ اس کا تقاضہ ہے کہ اس صورت کو بھی اختیار کیا جائے میں نہ اس کی جگہ پہ کوئی صورت تجویز کر سکتا ہوں نہ اپنے طور پر کوئی صورت پیش کر سکتا ہوں دین میں میں نے ارز کر دیا کہ آپ کو پیغمبر کے سامنے سرفگندہ ہو کے کھڑا ہونا تھے دین نامی اس چیز کا ہے تو جو صورت خود پروردگار نے تیع کر دی ہے سوال یہ ہے کہ جب میں اس کی جگہ کوئی صورت تجویز کروں گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت دینے کی میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں میرا پروردگار نہیں رکھتا تو پروردگار نے جو صورت تجویز کر دی ہے وہ تو امتصال عمر کا تقاضہ ہے کہ ہر حال میں بجا لائی جائے لیکن اگر کوئی جگہ خود پروردگار نے چھوڑ دی ہے جہاں مجھے تیع کرنا ہے تو وہاں پہلے میں وہ اصول بتاؤں گا جس کی روشنی میں مجھے تیع کرنا ہے وہ قائدہ بتاؤں گا جس پر وہ صورت مبنی ہے اس کی معنی اور اس کی حقیقت متین کروں گا پھر کہوں گا کہ اس صورت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں تو یہاں میں ایک تابع کا کردار ادا کر رہا ہوں مقابل کا کردار نہیں ادا کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کی جگہ لینے کی کوشش کرنا یہ تو آخری درجے کی جسارت ہے اس کے بعد پھر آدمی دین کا نام کیوں لیتا ہے اپنا کوئی دین بنائے اور اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ کا دین تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا امتصال ہے اس کے سامنے سر جھگا رہا ہے ٹھیک یہ بات واضح ہوئی آگے بڑھاتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جب اصل چیز حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ایک فارم دی گئی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی جو فارم ہوتی ہے جو حرکیات ہوتی ہیں جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ تو زمان و مکان کی قید کے ساتھ خاص ہوتے ہیں مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے حقیقت تو یاد دھیانی ہے لیکن جس اہد میں آج سے چودہ سو سال پہلے قبائلی تمدن میں اللہ تعالیٰ نے فارم بیان کی تو فارم اس علاقے کے لحاظ سے بہت ریلیمنٹ ہو سکتی ہے لیکن مرور زمانہ کے ساتھ تغیر کے ساتھ حالات کے ساتھ انسان کے نفسیاتی تقاضوں میں رفضونی کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فارم اس وقت کے لیے تھی حقیقت کو پیش نظر رکھنا ہے اور کوئی نئی فارم اپنا لے ہم اس لیے کہ نہ زمان بدلہ ہے نہ مکان بدلہ ہے نہ آدمی بدلہ ہے جس معاملے میں کوئی تبیلی آئے گی وہاں ہم قور کریں گے اس کے لیے اصول خود بتا دیئے گا ہے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ حقیقت مطلوب ہے اس حقیقت پر تم عمل کرو گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت تیہ کر دی ہے ٹھیک اس کے مطابق عمل کرو گے ادنا درجے میں اس سے انحراف نہیں کرو گے اس میں کوئی بدت نہیں پیدا کرو گے اس میں کوئی الہاد نہیں پیدا کرو گے یہ ہمیں تاقید کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات یاد رکھو اگر تم اللہ کے نازل کردہ طریقے کے مطابق نہیں چلو گے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو تم کفر کا ارتکاب کرو گے متربع کر دیا گیا ہے تو یہاں سے ہم چلیں گے اپنا سفر ہم یہاں سے شروع کریں گے اب جب کسی موقع کے اوپر اس حقیقت کو جو صورت دی گئی ہے وہ زمان کے لحاظ سے مکان کے لحاظ سے فرد کے لحاظ سے حالات کے لحاظ سے قابل عمل نہیں رہے گی تو پھر اس موقع کے اوپر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے گا صورت موطل ہو جائے گی لیکن پہلے بتائیے نا کہ کیسے ہو گئی ہے یعنی کیا چودہ برس سو برس پہلے جو انسان تھے اب تبدیل ہو گئے ہیں کیا زمان بدل گیا ہے مکان بدل گیا ہے کائنات بدل گئی ہے ایک ایک حکم کو لے کے دیکھا جائے گا اگر کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے تو خود ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے مثال کے طور پر اسی زمانے میں جب لوگوں کو مشکل پیش آ گئی تو بتایا گیا کہ تم مشکل حالات میں نماز ایسے پڑھو گے وضو ایسے کرو گے تیموں میں اس طرح کر لوگے تو اصول بتا دیا گیا ہے کہ جب زمان مکان میں کوئی تغیر ہوتا ہے یا فرد میں کوئی تغیر ہوتا ہے یا احوال میں تغیر ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں میں اپنی طرف سے کوئی دین بناوں گا اس طرح کے موقعوں پر کیا کرنا ہے اس کے اصول بتا کر دیا گیا ہے اچھا راما صاحب ایک زمنی پہلوی اسی سے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں چلے یہ بات تو واضح ہے کہ خالق کی چونکہ ہم نے پرستش کرنی ہے اس نے متین کر دیا فارم اور وہ فارم بالکل ریلیونٹ ہے بہتر ہے یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فارم بھی بہتر ہے اور کوئی اور اضافی فارم آج کے لحاظ سے مثلا آج کوئی شخص یہ کہے کہ جی مقصد تو یاد دھیانی ہے نا تو میں ایک پرلل اس کی فارم تشکیل دیتا ہوں ہم پشلی فارم کو چیلنج نہیں کرتے تو یہ جو نئی فارم ہم تشکیل دیں گے اس میں کیا پھر مسئلہ ہوگا یعنی یہ وہ پہلا چھوڑنے کی وجہ کیا بنی پہلے تو آپ یہ بتائیے نا یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے پہلے تو اس کو چھوڑنے کی وجہ بتائیں گے آپ یعنی کیا مسئلہ ہوا ہے وہ حکم خداوندی ہے وہ عمر الہی ہے وہ آسمان کے پروردگار کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ اس نے مقرر کیا ہے اب آپ چھوڑ رہے ہیں تو اپنا عذر بتائیں پہلے تو چھوڑنے کی بات ہوگی نا اس کے بعد پھر آپ کی بات سنی جائے گی کہ آپ کوئی نئی بات کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن پہلے جو بتائیے کہ اس کو چھوڑنے کیا وجہ ہے یعنی آپ کو کیا مشکل پیش آ گئی ہے کیا تکلیف ہوئی ہے جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حل بتا دیا گیا ہے جو مسائل پیش آتے ہیں ان سے نکلنے کا راستہ بتا دیا گیا ہے اس کے قائدے اور حصول بتا دیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کیا اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں پروردگار سے اس کے پیغمبر سے یعنی یہ خدا نے بتانا تھا کہ میری عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے اس نے بتا دیا آپ امتصالِ عمر کی جگہ کھڑے ہیں سوال یہ ہے کہ جس کی میں عبادت کرنے جا رہا ہوں وہ کہتا ہے میری عبادت اس طرح کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے بجائے اس طریقے سے کروں گا تو پہلے یہ بتائیے کہ اس کو چھوڑنے کیا وجہ ہے بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو اس کے بعد آپ کے مضمون اصول فقہ میں جو تیسرا نقطہ زیر بحث ہے میں وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ فقہ تمام تر انہی احکام و علل اور قواعد امہ کی فرہ ہے اسے ہر حال میں فرہ ہی رہنا چاہیے وہ اگر اپنی اس حیثیت سے تجاوز کر کے ان کی جگہ لے لیتی یا ان کے مدہ میں تغیر کر کے ان پر اثر انداز ہوتی تو لازمان رت کر دی جائے گی یہ جو نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ فقہ کی جو حیثیت ہے وہ اصل کی نہیں ہے اصل قرآن و سنت ہے ان کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اندر جو احکامات کی علل ہیں جو ان کی بنیاد پر قواعد امہ دیئے گئے ہیں لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس سے فقہ وجود پہ آتی ہے تو اب اس کو سیکنڈری حیثیت حاصل ہے یہ فقہ اصل حکم کو اوور رول نہیں کر سکتی بائی پاس نہیں کر سکتی یہ بتائیے گا اگر اس حیثیت کو تبدیل کر دیا جائے تو اس سے پھر دین کے پورے سٹرکچر میں کیا خرابی واقع ہوتی ہے اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی حقیقت واضح کر دی یا وہ ہم نے استمباد کر کے سمجھ لی اللہ تعالیٰ نے ایک قائلہ عامہ مقرر کر دیا تو اس کے بعد اگر میں دین میں کھڑا ہوں تو مجھے امتصالِ عمر کرنا ہے یعنی مجھے اس حکم کی پیروی کرنی ہے اپنے پروردگار کی اطاعت کرنی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اس زندگی میں اگر کسی موقع کو پر کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جس میں اس حکم میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے جیسے مثال کے طور پر سفر میں پانی نہیں مل رہا اب میں وضوع کس طریقے سے کروں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اب جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ فرہ ہے نہ کہ اصل ہے اصل اگر آپ اس کو بنا دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ترتیب الڑ دی یعنی تیمم کو اصل بنا دی یعنی اصل میں آپ پھر اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ آ گئے آپ شارع کی جگہ پہ آ گئے آپ حکم دینے والے بن گئے تو یہ تو میں نہیں بن سکتا ہے میں بندہ ہوں میرا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے حکم آتا ہے پہلے اس کا امتصال کروں پہلے میں اس کو مانوں میں اس کے سامنے سر جھکاؤں میں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے پورے دل اور پوری جان سے تیار ہو جاؤں جب میں اس پر عمل کرنے کے لیے نکلا اب کوئی مشکل پیش آئی تو مشکل کا حل مجھے تلاش کرنا ہے تو یہ فرہ ہوئی نا یعنی یہ اصل کیسے بن سکتی ہے تو یہاں یہ توجہ دلائی ہے کہ کوئی استحاد کرتے وقت بھی یہ چیز نہیں پیدا ہو جانی چاہیے کہ آپ اس کو اصل کے برابر لاکر کھڑا کر دیں یا اصل پر برتر کر کے کھڑا کر دیں اس کو اصل کے تابع ہو کر آنا چاہیے اس کے درمیان جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ اصل اور فرہ کا ہے یہ نیچے ہے وہ اوپر ہے اصل حکم ہے خدا کا نیچے میرا اجتہاد ہے اور اس کو اسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے جو نقطہ آپ نے بیان کر اس کو ایک مزید مثال سے مچھاتا ہوں اس کی توضیح ہو حدیث میں آتا ہے کہ مچھلی کو بغیر تسکیہ یعنی بغیر خون نکالے آپ کھا سکتے ہیں اس میں تسکیہ کی شرط نہیں ہے اب کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مچھلی میں تسکیہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہت ساری ایسی مچھلیاں میں نظر آ جاتی ہیں جن کے اندر باقاعدہ خون ہوتا ہے ہم ان کو بھی بغیر تسکیہ کے کھالیں گے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دے دی ہے تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ جو اصل ہدایت تھی وہ تو یہ تھی کہ خون نکلنا چاہیے ہے بالعموم جو کہ مچھلیوں میں خون نہیں ہوتا اس لئے اس اطلاقی صورتحال میں تو ہم اس کا اطلاق کر لیں گے لیکن اس اطلاق سے کوئی اصول ہم برامت نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری سیچویشن ہی کو ہم تبدیل کر دیں جی بالکل ٹھیک ہے یعنی اصل حکمی کو دیکھا جائے گا خون ممنوع ہے یہ بتا دیا گیا کہ وہ خون ممنوع ہے کس صورت میں ممنوع ہے یعنی کسی رکھ کے ساتھ معمولی سا لگا ہوئے کب بھی ممنوع ہے کسی جگہ جمع ہوئے تب بھی ممنوع ہے نہیں اس میں کہا گیا ہے دم مصفو ہے یہ قرآن نے بیان کر دیا تھا اب کون سا خون دم مصفو ہے یعنی کون سا خون گشنگ بلڈ ہے اور کون سا نہیں ہے اس کو تو ہم نے اجتہاد سے طے کرنا تھا تو جب ہم اجتہاد سے طے کریں گے یہ اطلاق کا مسئلہ نا اپلیکیشن کا مسئلہ ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی تو پہلے حکم سمجھیں گے کہ دم مصفو کو بہتے خون کو جو رگوں سے ابل رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دی ہے جب وہ ممنوع ہے تو اب کس جگہ اس کا اطلاق ہوتا ہے کس جگہ اطلاق نہیں ہوتا یہ ہم اپنے فہم سے طے کرتے اس میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ مچھلی میں اس طرح کا خون نہیں ہوتا اور آپ نے بتایا کہ مچھلی تم بغیر زبا کیے کھا سکتے ہو یہ اجتہاد ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل گیا تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ علم و عقل کے بالکل مطابق ہے اصل کی فرہ ہے اسی کے تحت ایک استثناء کو بیان کر رہا ہے اس لئے ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے میں ارز کر دوں کہ یہ روایت کوئی بڑی مخکم روایت نہیں ہے اس کے اندر زوف بھی ہے اس کے باوجود بات بالکل ٹھیک ہے روایت نہ ہوتی تو تب بھی ہم یہ اجتہاد کرتے اور جب آپ اجتہاد کرتے ہیں تو جس طرح روایت کے رد و قبول میں اختلاف ہو سکتا ہے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے یہ نکتہ بیغام صاحب واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں جو چوتھی بات آپ نے اس مضمون میں لکھی ہے وہ یہ کہ دین کا ہر حکم اپنی حقیقت کے ساتھ ہے اسی کو معنی اور علت بھی کہا جاتا ہے نئی صورتوں پر اس حکم کا اطلاق ہو یا اس سے استثناء اور رخصت اس کا فیصلہ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہوگا یہ بتائیے گا کہ جب ہم کسی حکم کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اس کی ریزنگ کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ سارا عمل تو انسانی سطح پر ہوتا ہے اور جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ تو صحیح اور خطا ٹرائل اور ایرر سے گزرتا ہے گویا اس کی حیثیت ذنی علم کی ہوتی ہے اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط بھی ثابت ہو جائے اب انسان اپنے ذنی ذریعہ علم کے ذریعے جب حکم کی حقیقت کو جان رہا ہے تو اس کی بنیاد پر آگے حکم میں رخصت اور استثناء جیسے بڑے فیصلے کیسے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ انسانی علم میں تو خدا کا امکان ہوتا ہے یہ تو فہم کے درجے میں بھی ہم ہی کر رہے تھے یعنی جب حکم کو سمجھ رہے تھے تو ہم ہی سمجھ رہے تھے اور اس کا پورا امکان تھا کہ ہم سمجھنے میں غلطی کھا جاتے تو انسان نے اس جگہ اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے جس جگہ خود پروردگار نے کہا کہ تم عقل استعمال کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارے خالق نے اس گنجائش کو تسلیم کر لیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم خالق کی فرمبرداری کے صحیح احساس کے ساتھ مقصد کو سامنے رکھ کر اصل حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجتہات کرو گے اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا اس پر بھی عجر مل جائے گا تو اس لیے جس دائرے میں یہ کام ہمیں کرنا ہے وہاں پر تو بہرحال انسان سے غلطی ہو جائے گی لیکن اس سے اوپر جہاں ہم اللہ کا حکم سمجھ رہے تھے اور جہاں ہم اس کی علت یا اس کی حقیقت تیہ کر رہے تھے اور جہاں ہم کسی قائدہ عامہ کا استخراج کر رہے تھے وہاں بھی ہم انسانی کے کام کر رہے تھے یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ کی کتاب تو قطعی الدلالہ ہے لیکن اس کو سمجھنا تو مجھے ہے اور میں ایک انسان کی حیثیت سے صحیح و خطا کے اندر سے گزر کر یہ چیزوں کو سمجھتا ہوں اس لیے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو ہم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ کسی بھی حکم کی حقیقت کو یا علت کو جاننے کا منحج یا سفر کیا ہے کیسے ہمیں پروچ کریں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس حکم کی حقیقت جو ہے وہ معلوم ہو جائے اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے حقام ہیں جن کی جو حقیقت ہے ریزننگ ہے علت ہے وہ خود حکم دیتے ہوئے شعرے بیان کر دیتے ہیں جیسے کہ عدت ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا جو حقیقت ہے وہ اصل میں استبراء رحم ہے لیکن بہت سارے ایسے حقام ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم جو دینی روایت پر عمل کرتے ہیں تو بہت سارے حقامات ہمارے ہاں پیچھے سے چلے آرہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تو وہ تو انیشیئیڈ بھی نہیں ہو رہے تو وہ سفر کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں کسی حکم کی حقیقت کو جاننے کا پورا کا پورا جو لاح عمل ہے وہ سامنے آتا ہے دو ہی طریقے ہوتے ہیں یہ اب اللہ تعالی خود بیان کر دیتے ہیں اور یہ تمام احکام کو سامنے رکھ کر انسانی عقل اس سر رشتے کو دریافت کر لیتی ہے بعض چیزیں بلکل ہی بدی ہی ہوتی ہیں اب مثال کے دور پر رسول اللہ علیہ السلام نے چاندی سونے سے زکاة لی ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کیا چاندی سونا اصلا مقصود تھا یعنی عین پر زکاة ہوگی چاندی ہوگی تو زکاة سونا ہوگا تو زکاة کیا ایسے ہی ہے تو ہر آدمی یہ مانے گا کہ اصلا چاندی اور سونے کو کوئی چیز نہیں لگی ہوئی یہ مال ہے تو مال ہے تو اس کی دس قسمیں نہیں آ جائیں گی جیسے مثلا اب ہماری جیب میں جو نوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان کے پیچھے ایک طاقت وجود میں آ گئی اس سے وہ مال بن گئے وہ مال قیمت کی حصیت اختیار کر گیا تو ہم نے کیا کیا سونے اور چاندی کی حقیقت کو سمجھا اور پھر یہ کہا کہ کرنسی نوٹ پر بھی زکاة ہوگی اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہم اسی چیز کا اطلاق کرتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اصل بات کیا ہے کس چیز پر مبنی ہے حکم اسی چیز کو تفقہ کہا جاتا ہے یہی وہ بصیرت ہے جو اہل علم کو ہونی چاہیے اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جن کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہے جنہوں نے اس کو اپنا علم بنایا ہے اس میں اپنی زندگیاں صرف کی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اعتماد پیدا کی ہے اپنے علم و عمل کی برتری سے کہ ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی بات سمجھتے ہیں لیکن بہرحال دلیل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں اور دلیل کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کو پانی پینے کے لیے کہوں کھانا کھانے کے لیے کہوں تو ان کی حقیقت جب میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے کہ ایک پیاس بجانے کی چیز ہے ایک بھوک مٹانے کی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی تردد کسی انسان کو نہیں ہوتا یہ لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جہاں لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں اللہ تعالی ہمارے فہم پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے متربع بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں اور واضح طریقے پر حکم بھی دے ایک نقطہ عام طور پر جو منطقی مزاج کے لوگ ہوتے ان کے ذہن میں اٹھتا ہوئے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی نے اگر دین دینا تھا تو پورے کے پورے احکامات قطعی طور پر اجمار تواتر سے قرآن سنت کی صورت میں ہم تک پہنچا دیئے تو یہ حکم کی جو حقیقت ہے جو ریزننگ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پہنچا دیتے تاکہ یہ بحیسی ختم ہو جاتی نہ اختلاف ہوتا نہ کوئی شخص یہ کہتا کہ جی اس حکم کی حقیقت یہ ہے دوسرا کہتا کہ حکم کی حقیقت وہ ہے اگر حقیقت بھی اسی طریقے سے ہم تک نقل ہو جاتی جیسے حکم پہنچا ہے تو سارے کے سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس کا مخاطب انسان ہے وہ ایک صاحب اقل مخلوق ہے اس کو اس نے شعور دیا ہے اور وہ چاہتا ہے ہمارا پروردگار کہ ہم تدبر کریں قرآن سے دین سے ہمارا زندہ تعلق پیدا ہو لوگ علم کی حیثیت سے اس کے ساتھ وابستہ ہوں بہت سے لوگ اپنی زندگی اس کے ساتھ لگا کر اس پر غور کریں ورنہ تو آپ دیکھئے کہ یہ جلیل القدر علماء یہ غیر معمولی درجے کے ماہرین اور محققین ان کی کوئی ضرورتی باقی نہ رہتی پھر ایک کے بعد آپ سوال کرتے چلے جاتے فلانچیت کو بھی اللہ تعالی خود بیان کر دیں تو جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ منحاج اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک باشور مخلوق ہے وہ اندہ اور بیرہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ اپنی فطرت کی کتاب کو بھی پڑھ سکتا ہے وہ اقلی فیصلے بھی کر سکتا ہے وہ کسی کلام کو سمجھ بھی سکتا ہے سمجھنے کے بعد اس سے حقیقت تک پہنچ بھی سکتا ہے اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہے تو جب یہ سب کام انسان کر سکتا ہے تو پھر انسان کو اس میں مشہول کیوں نہ کیا جائے تاکہ اس کا سچا تعلق اس کتاب کے ساتھ قائم ہو اور صرف عام لوگ ہی نہیں صرف عمل کرنے والے ہی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی ذہانتیں بھی اپنی زندگی کا مقصد اس دین کو سمجھنا بنائیں ورنہ تو اعلیٰ درجے کی ذہانتیں شائری کرتی عدب تخلیق کرتی فلسفہ بگھارتی ان کو دین سے دین کے علوم سے کبھی کوئی تعلقی نہ ہوتا دین کا علم اتنی وسیع اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ وہ آپ کو پوری طرح جذب کر لیتا ہے اس لیے کہ اس میں فہم میں بھی انسان کنٹیبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے اطلاق میں بھی انسان اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے اور انسان کے اندر تدبر کی صراحیت اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ روشنی ملتی ہے جو زندگی کے باقی معاملات میں بھی اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تفکر کی تعلیم دیئے باقاعدہ تاکہ ہم خود تفکر کرنا سیکھیں خود تدبر کرنا سیکھیں تو دین کے علمی تعلق کے بغیر دین آلہ درجہ کی زہانتوں کے لیے کسی کشش کا باعث ہی نہیں بن سکتا آپ سے رکھتا آپ نے واضح فرمایا آخری سوال یہ ہے کہ کسی حکم کی حقیقت یا ریزننگ یا علت ہم پر واضح نہیں ہو رہی تب بھی آپ فرماتے ہیں کہ امتصال عمر ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمیں اس کی ریزننگ سوال میں نہیں آ رہی تو ہم اس حکم پر اپنا جو عمل ہے اس کو ترک کر دیں عمل تو تب بھی ہوگا ریزننگ کو تلاش کرنے کا سفر جائی رہے گا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ پھر اس عمل کا کیا فائدہ جس کی حقیقت بھی انسان پر واضح نہیں ہے جس کا مقصد بھی انسان پر واضح نہیں ہے اور یہ تو محض ایک ظاہری رسوم ہو گئی اصل چیز تو یہ ہے کہ پہلے حقیقت واضح ہو پھر آدمی عمل کرے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت واضح نہیں بھی ہے تب بھی عمل شروع کر دینا ہے اور بعد میں حقیقت کے لیے آپ نے اور فکر کرنا ہے نہیں یہ آپ مقصد کو اور علت کو الگ الگ کریں مقصد تو اللہ تعالی بیان کر دیتے ہیں خود مقصد اور چیز ہے نماز کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کو یاد رکھنا ہے یہ خود خدا نے بیان کر دیا کہا عاقم السلاة الزکری تو مقصد پورا ہونا چاہیے حکم کا امتصال ہو گیا اور خدا کو یاد کرنے کے لیے میں نے نماز پڑھی تو اس وجہ سے یہ تو ہو گیا یہ عمل تو مجھے پہلے سے دے دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ایک خالصتا معرفت کی چیز ہے اور اس کی ضرورت کس کو پڑھتی ہے ان کو جن کو اجتہات کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں عمل سے کوئی فرق باقی نہیں ہوتا صحیح اصول وہی ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے گا عمل کیا جائے گا اور بڑے سے بڑا صاحب علم بھی اس کی حقیقت کو دریافت کرنے کی جدوجود کرے گا اس میں اگر غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کرے گا اور بتدریج حقیقت کے اندر اترے گا تاکہ وہ نئی صورتوں پر اس کا اصلاح کر سکے ہم سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے ناظرین ایک بڑی دقیق اور باریق علمی بحث ہے کہ فقہ اور اصول فقہ میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے جو کچھ آپ نے اپنے مضمون میں بیان کیا ہے اس کے ایک ایک نقطے کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھ رہے ہیں اور یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ دین کا علم کتنا باریک اور کتنی دقیقت نظر سے چیزوں کو دیکھنے کا نام ہے پوری کے پوری سائنس ہے اسی سلسلہ گفتو کو آگے بڑھائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسی مضمون کے جو باقی نقاط ہیں ان کے بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اجاد دیجئے اللہ حافظ